سرک سویرہ آوے یاوے سرک سویرہ آوے یاوے مزم 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 مارا کھٹو یہ ہے کھٹو اچھی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ایک نظریہ کے ساتھ ان مسائل پر بات کرنے کے لئے کٹھے ہوئے ہیں تو یہاں پر شاید پنجابی ہے سندھی ہے جی بی سے ہے کشمیر سے ہے بلوٹ ہے کسی بھی ایتنی سیڈی سے تعلق رکھتا ہے اس کا این کی مسئلہ ہے اب وہ مسئلہ کیا ہے وہ مسئلہ ہے کہ ہم لوگ اپنے سیاسی حق کی بات کرتے ہیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیمپسزز میں بڑھائی جانے والی فیسوں کے خلاف بات کرتے ہیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ بی ٹی آئی باکستان طریقہ انصاف جس نے سکولجز میں کمی کی ہیں اور گریب طبقے کے لئے پڑھنا مزید جو ہے اس کو ایک ٹرونہ خواب بنا دیا ہے ہم اس کے خلاف بات کر رہے ہیں ہم یہاں پر ان طاقتوں کا خلاف بات کر رہے ہیں جنہوں نے یہاں پر جمہوریت کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھا ہوا ہے ہم ان طاقتوں کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر لوجوانوں کو ان کا سیاسی حق دے دیا تو ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی ہم یہاں پر ان مسائل کی بات کرنے کے لئے آئے ہیں تو صرف ہماری ذات سے جڑے ہوئے نہیں ہیں ہماری خاندار ہماری فیملی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جبکہ سٹوڈنٹ اس جامعہ میں پڑھنے کے لئے آتا ہے تو وہ صرف اپنے خواب لے کر نہیں آتا ہے اس کے ساتھ اس کے والدین کا خواب ہے اس کے ساتھ اس کی بینوں کا خواب ہے اس کے ساتھ اس کے بائیوں کا خواب ہے اس سسائیڈی کو بہتر کرنے کا وہ ایک خواب لے کر نکلتے ہیں جس کو یہاں کی ریاست یہاں کے گھنڈا کر دارے تو ہیں وہ پورا کرنے کے لیے اس کو نہ تو طاقت دیتے ہیں نہ سپیس دیتے ہیں اور الٹا ان کے اوپر ظلموں جبر کی پنتشے ڈار کر ان کو گو پہ چھپ کروانے کی اور پور کوشش کرتے ہیں آپ نے نور لکھ کے ساتھ جانے آپ نے جس پارٹی کے ساتھ جانے آپ جائیں لیکن ایک نوجوان کا جب تک سیاسی کردار نہیں بنے گا یہ ملک ٹھیک ہونے والا نہیں ہے نہ آپ اپنا ملک ٹھیک کر سکیں گے نہ آپ اپنے ادارے ٹھیک کر سکیں گے ناکوٹ کا کنٹریبوٹ کر سکیں گے مارا کٹو یہ کٹو